اور بولاند کر دے گی اور عزت معاف بنا دے گی لیکن وہ ہو تو انگوٹھی ہاتھیں میں ڈالی ہیں کئی نوجوان تو اتنے وہ منچلے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے گلوں میں لاکٹ ڈالے ہوتے ہیں سونے کے بنا کے کوئی بٹن لگاتے ہیں سونے کے لیکن یاد رکھئے مردوں کے لئے سونا بولو اور دیما بولو لوگوں کو سمجھ آئے گی بھئی کیا کہہ رہے ہیں سونا مرد پر مرد پر سونا حرام ہے میرے ویر جب سونا مردوں پر شریعت مطارہ نے حرام کر دیا ہم کہتے ہیں جتنا بھی قیمتی ہو وہ عرب کی دنیا سے آئے یا یورپ کی دنیا سے آئے ہم اس سونے کی جانب سے پہسیت مرد کبھی نہیں دیکھیں گے ہم کہیں گے ہمیں اسی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں تو مدینہ کے سلطان نے بتایا ہے مردوں تم سونا پہنے کے لیے نہیں آئے ہو اور تمہاری عزت میرے رب نے مردانہ عزت والی بنائی ہے مرد بنو عورتوں کی طرح سونے نہ پہنو کیونکہ مردوں پر رسول اللہ نے حرام کرا میرے نبی کریم کے صحابہ اکرام میں ایک صحابی کو اس کی گھر والی نے یا کسی رشتے دار عورت نے سونا دیا انگوٹھی بنی تھی اس صحابی نے اپنے انگلی میں ڈال لی خیال نہ رہا اور حضور کی مجلس میں آگئے سرگار نے دیکھا کہ صحابی کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے حضور نے غصے میں آ کر انگوٹھی کو پکڑا پکڑ کر اتار دیا اتار کر وہ انگوٹھی پھینک دی دوستانِ گرامی قدر میرے نبی کریم کے چہرے پر جلال اتنا تھا غصے میں حضور چلے گئے وہ صحابی وہیں بیٹھ کر سوچتا رہا تو کیا کروں کروں تو کیا کروں میرے نبی کریم نے میری انگوٹھی اتار کر پھینکیے ایک اور صحابی نے مشورہ دیا کہا اے ہمارے بھائی یہ انگوٹھی اٹھا لو لے کر گھر میں چلے جاؤ پھر کبھی نہ پہننا اپنی بہن کو دے دو اپنی بیٹی کو دے دو اپنی بیوی کو دے دو لیکن وہ صحابی چھم چھم رو بھی رہا ساتھ کہنے لگا خدا کی قسم آشان وکاللہ یہ انگوٹھی میں کبھی بھی اٹھا کر گھر میں نہیں جاؤں گا کہنے لگے کیوں کیوں نہیں جائے گا انگوٹھی لے لے کسی عورت کو دے دو کہنے لگے میں انگوٹھی اٹھا کر گھر میں نہیں جاؤں گا ارے اس کی وجہ سے ربھی یہ ہے کہ اس انگوٹھی کی وجہ سے میرا مدنی ماہی روٹ گیا ہے آمینہ کا لال مجھ سے روٹھا اس انگوٹھی کی وجہ سے ہے میں نے اس انگوٹھی کو کرنا کیا ہے جس انگوٹھی کی وجہ سے میرا مدینے والا ناراض ہو لیکن میرے ویر میری تیری زندگی کی اندر صبحوں سے لے کر شام تک ہم کتنے کرتوٹ کر دیں کتنے ایسے عمل کرتے ہیں بار بار اس رسول کو ناراض کرتے ہیں لیکن ہمیں فکر نہیں ہے ہائی کاش کبھی ہوشا جائے کبھی اقبال کہتے ہیں تیرا جہر ہے نوری پاک ہے تو فروغ دیدہ افلاں کہتو سید زبون فرشتہ اہور کہ تو شاہین شہیل اللہ کہتو فرماتے ہیں تو تو رسول اللہ کا شاہین ہے اور تو انگوٹھیا پینے پھر رہو تو شاہین کیسا بات سمجھنے کے لئے رہتی ہے فکر ہو انسان کو ہم نے کلمہ پڑھا ہے اپنے نبی کی بات نہیں مانیں گے تو مانیں گے کس کی آج ہمارے پاس کئی ایسے منچلے آتے ہیں میرے ویر جن کو دیکھا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں ان کا بھی قصور نہیں ہے قصور ان کی تحلیم کا ہے ڈبل ایم میں آدمی ہوتا ہے حرکتیں بچوں والی انتہائی پڑا لکھا بچائے لیکن حرکتیں بچوں والی کرتا ہے اسے نہ شریعت کا پاس نہ شریعت کو جانتا ہے جب بھی موں سے بولتا ہے اپنی طبیعت کی بات کرتا ہے میں نے کہا جب کلمہ پڑھ لیا اس دن طبیعت کو چھوڑ دیا ہم نے شریعت کا پلہ پکڑا ہے کلمہ رسول اللہ کا کام طبیعت کے تو شریعت کو ماننا ہے یا طبیعت کو بولو تو جب یہ تمنہ بھی ہے خیال بھی ہے فکر بھی ہے چاہتے بھی یہی ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں صرف فکر ہے کئی بار مجھے خیال آیا اس نئی ہماری پود کا کوئی کسور نہیں ہے کسور صرف ان کے علم کہے کہ انہیں وہ رمضی نہیں دی گئی انہیں وہ سمجھی نہیں پڑھائی گئی نہ فکر دی گئی نہ ان کی وہ اکل و شعور اور قلب و نظر کی جہد سے اور متین کی گئی انہیں انگریزوں نے تعلیم دیئے کہ کہا ہم نے بھی پہلے کلاس سے لے کر ایمے تک پڑھا لیکن ہمیں بھی یہی سبق دیا گیا یہی پڑھایا گیا کہ علف انار پڑو بے بکری پڑو تے تختی پڑو ہائے کاش کہیں تو کوئی ایسا اس تاندہ جائے کہیں تو محکمہ تعلیم کوئی ایسا مرد کلندر پیدا ہو جائے جو ہمیں یہ پڑھائے کہ علف سے انار کو چھوڑو علف سے اللہ پڑھا کرو کوئی تو یہ سبق پڑھائے علف سے انار انار ہے کیا علف سے انار کوئی تو ہو ہمیں جو بتائے لوگو میم سے مور کو چھوڑو میم سے مدینے والے محمد کی بات چھوڑو کوئی تو ہمیں بتائے کہ کعف سے کینچی کا تذکرہ چھوڑو کعف سے قرآن کی باتیں سمجھاؤ جب یہ معاملہ ہوگا بندہ یہاں ہوگا اللہ کی قسم پڑھنے والا وہ امیر خاندان کا ہو یا غریب بیڑے کا ہو ادھر وہ کتاب سامنے رکھے گا اس کی آنکھیں سطروں پر گھوم رہی ہوں گی لیکن دل کی تار مدینے سے جاں ملے گی جب اس کی علم کے اندر ہی نقص ہے اسے شعوری محدود دیا گیا ہماری کتابوں کے اندر کوئی گو جائش نہیں ہے کہ ہمیں سمجھایا جائش ستی کے اکبر کون ہے ہماری کتابوں کے اندر کوئی صفحہ خالی ایسا نظر نہیں آ رہا جس پر وہ ایسے کرنی کی زندگی کے حالات ذکروں ہماری کتابوں کے اندر کوئی ایسا پیج نظر نہیں آ رہا جس پر درجوں کے حضرت حنزلہ نے شادی کیسے کی تھی جس پر ہمیں سبق ملے کہ ہم ہمیشہ کے لئے رسول اللہ کے بیدام خلام بن جائیں لوگوں کو بھی کہیں لوگوں کو بھی یہ فکر دیں خود بھی اسی محبت کے نغمے میں مچ لے ہوئیں اور دنیا کو کہیں کہ جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی دو کعبے کا کعبہ ہے اور سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ مل کر بولیے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی دو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ مریض حجر مدینہ ہوں لے چلو تیبہ وہ جانتے ہیں میرے مرض کی دوا کیا ہے وہ جانتے ہیں میرے مرض کی دوا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ ہائے کاش ہمارے دل کی یہ انگڑائی بن جائے ہم یورپ مالوں کو نہ دیکھیں ہم مدینہ کے سلطان کو دیکھیں ہماری فکر مصبت ہو جائے ہم عملی مسلمان بن جائے زبانی کلامی مسلمان نہ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا مروائی ان کا نعرہ تو یہی ہوتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ساری زندگی ان کو رمض رمض نہیں وہ سمجھ آئی جو غلامی رسول میں موت کی ہوتی ہے صرف زبان سے کہہ دیا رسول اللہ کے غلام ہے مہینہ مہینہ گزر گیا اس رسول پر درود و سلام پڑھنا نصیب نہ ہوا میرے ویر جن کو یہ عزت ملی جن کو یہ مقام ملا ان کی کیفیات بھی دے یہ نازلہ خانے وال کے اندر ایک علاقہ ہے جس کو عبدالحکیم کے نام سے یاد کرتے ہیں میرے دوستو یہ ریلوی اسٹیشن بھی ہے بہت بڑا قصبہ ہے میرے دوستو وہاں پر رہنے والے یہ عبدالحکیم جن کے نام پر قصبہ ہے یہ اللہ کے ولی تھے اتنے بڑے نیک انسان تھے کہ اللہ کی قسم ہزاروں کی قسمتیں ان کی انگلی کے اشارے سے بدلی ہیں کیا کرتے تھے یہ کپڑے رنگ کرتے ہیں آج تو ہم جاتے ہیں مارکیٹ میں جو بھی کپڑا لینا ہو نیلا پیلا سبز وہ اسی وقت مل جاتا ہے لیکن یہ پرانے مزرگوں کو پتا ہوگا کہ پرانے دور میں لوگ کپڑے سفید ہوتے پھر ان کو رنگ کرواتے ہیں عبدالحکیم بھی رنگ ریزتے وہ رنگ کیا کرتے تھے کپڑے ایک ہندو عورت آئی ان کی قرب میں آئی کہنے لگی اے بابا جی اے بابا عبدالحکیم جی میری بچی کی شادی کا وقت قریب آگے آئے میں نے کپڑے رنگ کروانے ہیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے رکھیے کپڑے فلان دن آ جانا کہنے لگی فلان تاریخ کو میری بچی کی شادی کا دین ہے اس دن مجھے کپڑے دے دینا آپ نے فرمایا لے جانا دوستو جس دن بچی کی شادی کا وقت آیا بچاری خرامہ خرامہ آئی اس نے دیکھا کہ حضرت عبدالحکیم نے وہ بالٹی کی اندر نیل ڈالا ہوا نیل کو وہاں جوش دے رہے ہیں کہنے لگی بابا جی میری بچی کے کپڑے رنگ ہوئے یا نہیں ہوئے آپ نے فرمایا اللہ کی بندی اندر کپڑے پڑے ہیں دیکھو نہ رنگ ہوئے یا نہیں وہ اندر گئی اس نے دیکھا کہ جس طرح کپڑے رکھ کے گئی تھی نا اسی طرح پڑے کپڑے اسی طرح گٹھڑی بندی ہوئی ہیں تو وہ پڑے ہیں پانچ سات دس سوٹ ہیں تیسی طرح پڑے اس نے تو وہیں رونا شروع کر دیا کہنے لگی اے عبدالحکیم جی تم نے میری نا کٹوا دی ہے آج میری بچی کی شادی ہے اس کی براتانے والی ہے اور ادھر کپڑے رنگ نہیں ہوئے ہماری عزت خاک میں مل جائے گی ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا باپا جان تم نے ہماری عزت پر یہ بٹا لگایا ہے آپ نے فرمایا اے ہندو میں عورت پریشان نہ ہو وہ فرمایا گھٹڑی اٹھا کر لاؤ لوگوں گھٹڑی کو قریب رکھا کھولا آپ نے فرمایا سارے کپڑے اٹھا کر نیل کی اندر ڈال دیئے وہ اور زیادہ رونے لگی تم نے تو میری بچی کے کپڑوں کا ستیہ ناز کر دیا سارے کپڑوں کو نیل کے اندر ڈبو دیا کسی پر تو کوئی رنگ چڑھانا تھا کسی پر کوئی رنگ چڑھانا تھا کسی پر کوئی کیا کیا تمہیں آپ اس کو دیکھتے رہے فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں مجھے بتا ادھر ایک کپڑا پکڑتے فرماتے مجھے بتاں اس پر کون سا رنگ چڑھانا ہے وہ بولتی کہنے لگی اس پر یہ رنگ چڑھانا ہے خدا کا بندہ ادھر بالٹی سے کپڑے کو نکالتا خدا کی گسم جہاں کے اندر کوئی اتنا سونا اتنا باکمال رنگ چڑھانے والا رنگ ریز کوئی نہیں تھا جتنا سونا رنگ اس کپڑے پر چڑھا ایک بالٹی سے کپڑوں کو گھنجتے کسی پر نیلا کسی پر پیلا کسی پر سبز ہر طرح کے رنگ سے کپڑوں کو رنگ دیا اس ہندو عورت کی قدموں سے زمین نکل گئی کہنے لگی بابا جان یہ کہاں سے ملا ہے کہاں سے لائے ہو کرم کرو مجھے بھی یہ دکان بتاؤ نہ کہنے لگے اللہ کی بندی یہ رنگ میں نے خود نہیں تیار کیا یہ اس ہی مدینے والے کا رنگ جو آج عبدالحکیم کے بہرے میں آیا ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری یہ اس مدینے والے کا رنگ ہے یہ اس مدینے والے کے پاک مدینے سے آیا ہے بچاری کہنے لگی ہے بابا جی بتاؤ یہ رنگ میرے بچے پر بھی چڑے گا میری بچی پر بھی چڑے گا آپ نے فرمایا کیوں نہیں چڑے گا جب وہاں برات آ جائے ایک کام کرنا انہیں گھار میں سیدھا نہ لے جانا ایک کام کرنا ان کا ان کو میرے اس دروازے سے گزارنا وہ ہنگوں کی برات آئی لوگوں وہ گزرتے تھے زبان سے وہ اپنے لے کے جملے بولتے وہ کہتے تھے وَا گُرُو وَا گُرُو ہندو کہتے ہیں وہ اپنی بولی میں کیا کہتے ہیں وہ گرو کو کوئی سلوٹ کرتے ہیں وہ کہے وَا گُرُو وَا گُرُو ادھر وہ گزر شاہ عبدالحکیم کے دروازے سے رہے ہیں آپ نے نکلے دروازے سے نکل کر فرمایا او دنیا والو وہ گرو نہیں کہتے ہمارے دروازے سے گزرنے والو یہاں اللہ ہوں کہتے اللہ ہوں کہو دوستو ادھر ان کی بات سنیں تو ان کی زمان پر اللہ ہوں کیا جاری ہوا پوری کی پوری برات و شاہ عبدالحکیم کے قدموں پر گری گری گر کر رسول اللہ کا کلمہ پڑا کہنے لگے بابا جان یہ رنگ کب تک رہے گا آپ نے فرمایا او دنیا والو سنو کچھا رنگ لیلاری والا کچھا رنگ لیلاری والا تے چڑھ دا لیندہ ریندہ پکا رنگ عشق تیرے دا پکا رنگ عشق تیرے دا اے چڑھا کتی نہیں لیندہ مقصود یہ بتانا کہ وہ ہندو ہو کر بھی آئے اسلام کے دائرہ میں ہم مسلمان ہیں میرے ویر پہلی بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاکستان کو بنے ہوئے تقریب بنتے ہتتر سال ہو گئے چوہتر سال ہو گئے لیکن ہم مسلمان نہ بنے اسلامی جمہوریہ پاکستان موجود میں آیا تھا نہ حکمرانوں کو خیال آیا نہ عوام کو خیال آیا سارے جتنے بھی معاملات ہیں دھجیاں اڑائی جا رہی اسلام کی ہم نہ نمازی بنے نہ امانتدار بنے حتیٰ کہ دوستانیں گرامی قدر خوشیوں کا وقت ہوتا ہے خوشیاں را جانے کا وقت ہوتا ہے آونا میرے ویر جب خوشی کا لمحہ گھار میں ہو رسول اللہ کی سنت کے مطابق بچوں کی شادی کریں حضور نے فرمایا بچوں کی شادی مسجد میں کیا کرو نکاح شادی سے مراد نکاح ہے کیا ہے بولیے نکاح مسجد میں کریں ہم کوئی میرے جان تلاش کرتے ہیں اپنی فکر ہے نا حضور نبی کریم نے مسجد کے اندر شادی کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ مسجد میں امیر بھی آ جاتے ہیں غریب بھی آ جاتے ہیں اپنے بھی آ جاتے ہیں پرائے بھی آ جاتے ہیں کوئی کوئی غیر نہیں ہوتا اور کوئی کہتا ہے مسجد اللہ کا گھار ہے مسجد میں شادی ہوگی دوستانیں گرامی قدر ساری دنیا کو پتا چل جائے گا فلان کی بیٹی ہے فلان کا بچہ ہے ان کی شادی ہو گئی کل وہ دونوں مل کر نکل رہے ہوں کہ کوئی بندہ شکوا نہیں کرے گا کوئی ان کے بارے میں ذہن کے اندر منفی سوال نہیں لائے گا لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے گاؤں والے یہاں بیٹھیں شادیاں ملکان میں ہو رہی آج کل اسی طرح ضابطہ بن گئے اپنی مند مانی طبیعت کو مانتے ہیں شریعت کی تو میں نے کہا کہ اندین انداللہ الاسلام دین کیا ہے اسلام اسلام کا معنی ہے سر جکا دینا اسلام یسلم اسلام کا معنی ہے سر جکا دینا جنا دکھا وچہ او دل بر راضی تے سکھ اونا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا دکھ قبول محمد بخشا جی راضی بین پیاریں لیکن میرے بھائی ہم مردوں کی کیا بات کریں ہماری عورتیں ہم سے ہیوی ہو جاتی ہیں وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی جس بھائی کی شادی ہوتی ہے اس کی بینیں کہتے ہیں ساری زندگی کی حسرت ہے ساری زندگی کی تمنہ ہے ایک ہمارا بھائی ہے ہم نے بھائی کی اس ساتھی پر اپنی دھارس بدھانی ہے کہتی ہیں یہ کوئی چالیس میں تو نہیں ہو رہا یہ کوئی چیلم تو نہیں ہو رہا یہ کوئی عام محفل تو نہیں ہے کہتی ہیں کہ ایک بھائی کی شادی زندگی میں ایک بار کرنے نقص کرنے دیں لیکن یاد رکھئے کتنی بے حیائی کے منظر ہماری شادیوں کے موقع پر بپا ہوتے ہیں بے شک رشتہ دار ہوتے ہیں لیکن میرے ویر ہم یہی سمجھ کر کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے لیکن شریعت مطارہ یہ کہتی ہے چچے کا بیٹا ہے تو یہ ہمارا غیر مارم ہے مامے کا بیٹا ہے تو بولو ماموں کا بیٹا غیر مارم ہے پڑوسیوں کے ہیں تو وہ ہمارے غیر مارم ہیں لیکن لوگو ہم اپنے ہیں جی اپنے ہیں اسی مد میں حالت یہ ہوتی ہے کہ ٹٹگی بچے بچیوں کے چیرے پر دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے نبی کریم جس کسی مرد کو دیکھتے کہ کسی عورت کے چیرے کو دیکھ رہا ہے حضورہ ہاتھ سے پکڑ کر اس کا چیرہ دوسری جانب کر دیکھ فرماتے ہیں ادھر دیکھو کیا کرو بولو فضل بن عباس یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں نام ان کا فضل تھا حضرت عباس کے بیٹے ہیں حضور حج پر تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت فضل کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا پیچھے بٹھایا ہے راستے میں عورتوں نے حضور کو روک لیا وہ روک کر حضور سے کوئی مسئلہ سوال کرنے لگی وہ سوال کر رہی تھی حضرت فضل کی آنکھیں ان عورتوں کے چیرے پر پڑ گئیں وہ دیکھنے لگے حضور نے ان کے چیرے کو پھیر دیا فرمایا فضل بن عباس ادھر دیکھو لیکن میرے ویل میرے بھائی عورتوں کو بھی یہ بات سمجھانی مشکل ہے مرد بھی کوئی ایسا جرت والا پورے معاشرے میں نظر نہیں آتا جو ان کو کہے کہ یہ کیا ہو رہا عورتیں بھولی بالی ہیں میرے ویل میرے بھائی آج وگر وہ ہماری بات نہیں مانتی لیکن شریعت متحرکو تو دیکھیں کہ شریعت نے انہیں آزان نہیں دینے دی شریعت نے انہیں کہا کہ تم جنازے میں نہ جانا تم باواز بلند قرآن نہ پڑنا تم باواز بلند خدا کے کلام کو نہ پڑنا میرے اللہ کے رب کا قرآن جو ہے